کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص سوشل میڈیا یوز کرتا ہے فیس بک و ہیر آکویٹر تو اب لوگوں میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ عبادت عبادت رہی نہیں اب کیا ہوا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم جب قابط اللہ کے قریب جاتے تھے روزہ رسول کے قرب و جوار میں جب جاتے تھے جب مسجد نبوی شریف میں آلہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے تھے مسجد الحرام میں داخل ہوتے تھے یا حرم کی قریب آتے تھے تو لوگوں کی ایک قیفیت بندی تھی لوگ روتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم اس بازدہ کے لائک کیسے ہیں اور لوگ خوشی سے بھی روتے تھے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم یہاں پہنچ رہے ہیں تو اب یہ حال ہے کہ ایک طرف ہم نے قابے کی دیوار پر ہاتھ رکھا ہے اور ساتھ موبائل آدمے ہیں اور ہم سیل فی لے کے اس کو سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں کہ قابے کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار کی درہ ہے کہ ہم اس پہ ہاتھ رکھے بھی فوٹو کنوائیں گے کیا ضرورت ہے ہمیں اس باغلپن کی کہ کیا اللہ کے گھر کو ہاتھ لگا اگر آپ کو کوئی آپ پر لرزہ تاری کیوں نہیں ہوا آپ روئے کیوں نہیں آپ کو اپنے گناہ کیوں نہیں یاد آئے آپ کو اپنے قریبی رشتہ دار آپ کے دوست پیچھے جو دعاوں کے لئے آپ کو کہتے تھے اب قابے کی دیوار کے ساتھ تو لپٹ کر آپ کو وہ یاد آنا چاہیے تھے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں سیلپی نے اتنا مصروف کیا کہ ہم نے اس وقت بھی سیلپی بنائی پھر یہ ہے کہ دیکھیں دعا جو ہے دعا یہ اللہ تعالی کے حضور کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ عبادت کا مغز ہے عبادت ہے یہ بھی تو اب کسی کو کہتے ہیں میں ذرا دعا مانتا ہوں تم میری تصویر کھینچو یعنی میں تھوڑا سا دھوکہ کرتا ہوں اللہ کے ساتھ تم میری تصویر کھینچو یہ سینس بنتی ہے لیکن پتہ نہیں عقل لوگوں کی کہاں ہے کہ قابط اللہ سامنے ہے روزہ رسول سامنے ہے حرم میں آپ کھڑے ہیں گناہوں سے ہم برے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ سوچتا ہے کہ میں ایسے ہاتھ کھڑا کروں گا تم میری فوٹو کھنچنا پھر اس کو ہم سوشل میڈیا بھی لگا دیں تو اگر بیعت بھی ہو جائے تو میں موفی چاہتا ہوں لیکن میرے خیال میں ہمیں عبادت بھی ہم سے چھین لیں گئے ہیں اب عبادت کی جو اصل روح تھی گریہ وزاری تھا اور یہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کرنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا استغفار کرنا تھا اب وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہا تو بس یہ سیرفی اور دوسروں کو کہہ کے کہ بھئی میری فوٹو کھنچ دو تاکیس کو لوگوں کے سامنے لگا دیں اب اگر کسی حد تک کوئی کسی کے فوٹو لگا بھی دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی بات نہیں لیکن جب آپ عبادت کی نیت سے دعا مانتے ہیں تو پھر آپ دعا مانتے ہیں جب آپ حرم میں موجود ہیں حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں مقام عبرہین کے پاس کڑے ہیں تو پھر اتنی توجہ آپ کی موبائل کی طرف نہیں ہونی چاہئے بلکہ زیادہ توجہ ان مقدس مقامات کی طرف ہونے چاہئے موسیقا